اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لکمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین کھیل کے میدان سے دو سے تین بہت بڑی خبریں آپ کو بتایا تھا کہ دورا نیوزی لینڈ اس وقت پاکستان ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے پیشے نظر ہے اور نیشنل کپ پر پوری نظریں جمعے بیٹی ہے سیلیکشن کمیٹی اور اب شویب ملک سے متعلق آخر کار یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کے پرانے دوست نے ان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے وہاں پریاز نے اور قسمت کی دیوی ایک مرتبہ پھر کیا ان پر مہربان ہونے جا رہی ہے کیا شویب ملک دورا نیوزی لینڈ میں ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا پھر جو سیلیکشن کمیٹی نے اب فیصلہ کر لیا ہے گنجدہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احمد شہزاد یا شویب ملک آج میں بتانے لگا ہوں کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ورلڈ کپ کھلا جائے گا یا پھر صرف دورا نیوزی لینڈ میں بھیجا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ لیجنڈری کریکٹر وسیم اکرم انہوں نے ہاریس روف کو کھری کھری سنا دی ہیں اور ان کے خلاف کھل کل بول پڑے ہیں کیا ہاریس روف کا کیریئر ختم ہونے جا رہا ہے دوسری جانب ہاریس روف کے خلاف پی سی بھی بڑی سختی سے تھوڑا پیش آ رہا ہے ہوا کیا ہے اور لینڈری کریکٹر وسیم اکرم نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر ہاریس روف نے کیا ایسے غلطی کر دی ہے اور آپ ہاریس روف کیا کرکٹ سے فارق ہونے جا رہے ہیں تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور وہ تمام دوست جو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان کو ویڈیو کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کا چینل ہے اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں تو آپ بھی دوستی کیجئے گا میرے بہت سارے دوست ہیں پاکستان کے اندر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں بھارت سے میرے بہت سارے دوست دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کشمیر کی وادیوں سے دیکھتے ہیں سعودی عرب دوبئی سے بہرین سے اومان سے جرمنی سے تو آپ بھی جو ویڈیو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آئیے آپ بھی دوستی کیجئے اور ہماری اس پیاری سی محفل کا حصہ بن جائیں تو دوستو میں آپ کے سامنے آپ رکھتا ہوں سب سے پہلی خبر ہے شویف ملک سے متعلق آپ کو یاد ہے کہ ناسکہ شویف ملک جب انہوں نے کہا کہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کھیلنا چاہتا ہوں تو شویف ملک جو ہے نا وہ پارکسنین کرکٹ کی مائی ہیں مائی سمجھتے ہیں نا مائی یعنی کہ جو کوئی بڑی خاتون ہوتی ہیں تو ان کو مائی کہا جاتا ہے تو مائی یعنی کتنی ساری عمر گزاری ہوتی ہے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوتا ہے نا تو اس کے بہت سار نشیب و فراز اتار چڑھاؤ دیکھا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہاں پاؤں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا یہ جگہ خطرناک ہے یعنی کہ ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں تو شویف ملک نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ میں دوہزار چوبیس کا ورلڈ کپ کھیلنا چاہتا ہوں اور پھر انہوں نے ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ٹی ٹین لیگ نہیں کھیلی دنیا کی باقی لیگز کو چھوڑا اور وہ آ کر نیشنل کپ کھیل رہے ہیں ٹی ٹونٹی نیشنل کپ یعنی کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ ان کا بھتیجہ بھی اسی ٹیم کے اندر ہے تو وہ شویف ملک بھی اسی ٹیم میں ہے تو انہوں نے ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا ان کو کہیں سے گرین سگنل ملا تھا کہ بھائی صاحب واپس آنا ہے ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو پھر جائیے جا کر کھیلیے ٹی ٹونٹی نیشنل کپ کھیلیے تو شویف ملک نے ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا تھا ان کو سگنل ملا ہوا تھا تو اب شویف ملک نے وہاں پر کچھ پروفارم بھی کر دیا ہے انہوں نے رنز کی ہیں 231 تو اب میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو کہا تھا شویف ملک یا پھر احمد شہزاد لیکن یہاں فیصلہ یہ ہوا ہے وہاں پریاز صاحب نے کہا ہے کہ شویف ملک میچ وینر بیٹسمن ہے میچ وینر بیٹسمن ہے انہوں نے پاکستان کو بہت سارے میچز جتوائے ہیں اور شویف ملک جو ہیں وہ بلکل پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں یہ ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ بھئی دبے لفظوں میں شویف ملک سے متعلق وہاں پریاز نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کو ہم سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا اگلا ٹور ہے اس کے لیے تو سو ناظرین شویف ملک سے متعلق تو یہ کنفرم ہے میرے پاس خبر کہ ان کو سیلیکٹ کیا جا رہا ہے ان کو واپس ٹیم میں لایا جا رہا ہے احمد شہزاد سے متعلق میرے پاس جو خبر تھی وہ یہ ہے کہ ان کے جو چانسز ہیں وہ بلکل کم ہیں بلکہ بہت ہی کم ہو چکے ہیں ان کے کامبیک سے متعلق اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حالکہ احمد شہزاد رنز کر رہے ہیں سکورز کر رہے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے ٹیم کی فارمیشن کو دیکھنا ہے کہ ابھی ہمارے پاس سائم ایوب بھی ہے فخر زمان بھی ہے عبداللہ شفیق بھی ہے بہت سارے دیگر پلیئرز ہیں جو اوپننگ کرتے ہیں تو سو جگہ بن نہیں پا رہی دوسری جانب صاحب زیادہ فرہان ہیں وہ بھی بار بار دروازہ نوک کر رہے ہیں سیلیکشن کمیٹی کا بھائی کدھر ہیں آپ وہاب صاحب ہمیں وہاب بیاد صاحب ہمیں سیلیکٹ کریں دیکھیں میرے رنز دیکھیں میری پروفارمرز کو دیکھیں تو ایسے میں احمد شہزاد کے چانسز کم ہو گئے ہیں شویف ملک میڈل آرڈر میں ان کو لیا جا سکتا ہے ٹی ٹوانٹی کے اندر تو اب یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے اور اب دوسری خبر سنیے گا اس کو بھی مسمت کی جگہ یہ ہے ہاری صوف سے متعلق وسیم اکرم کیا کہہ رہے ہیں وسیم اکرم کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے بڑا بالر بننا ہے تو آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کھلنا پڑے گی اگر آپ دنیا کی عظیم بالرز کی فرس میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو بھی ٹیسٹ کرکٹ کھلنا پڑے گی لیکن ہاری صوف کہتے ہیں میں نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کہنے اور وہ سائیڈ پر ہو گئے کرکٹ بورڈ نے کہا بھائی آپ نے سینٹرل کونٹریکٹ میں سائن کی ہوئے ہیں تو آپ کو تو اویلی بھل ہونا چاہیے ٹینوں فارمیٹس کے لیے جس کے لیے ہم آپ کو بلائیں ٹی ٹوانٹی او ڈی آئی ٹیسٹ لیکن ہاری صاحب نے کہا میں ٹیسٹ نہیں کہنا وسیم اکرم کہتے ہیں بھائی آٹھ آور کا سپیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیسٹ میں سپیل کرنا پڑتا ہے پھر ہی آپ بڑے بولر بنتے ہیں ٹی ٹوانٹی میں تو دنیا کے بہت سارے بولر دس سیاب ہیں بڑے سپیشلس ہیں ٹی ٹوانٹی کے چار اوور کرنے ہیں چار اوور کا سپیل کیا اور جا کر جو ہے نا آپ فائن لیک پر فیلڈنگ کرتے رہے ہیں رام سے سکون سے اور پورا میچ مکمل ہو جائے گا لیکن اصل بولر کے امتحان ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جتنے بھی بڑے بولرز آئے ہیں چاہے شوے بختر ہوں وقار یونس ہوں وسیم اکرم ہوں آقیب جعوید ہوں محمد آصف ہوں باقی تمام بولرز محمد آمیر ہون کے سب نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے لیکن جو ہارس روپ ہیں وہ مسلسل ٹیسٹ کرکٹ سے دور جا رہے ہیں اصل امتحان تو آپ کا وہاں پر ہے ٹی ٹوانٹی کے لیے تو آپ کو بہت سارے بولرز مل جائیں گے تو وسیم اکرم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہارس روپ صاحب آئیے ٹیسٹ کھیلیے اگر آپ نے دنیا کا بڑا بولر بننا ہے تو لیکن ہارس کو بتا ہے کہ میں نہیں کھیل سکوں گا یار ایکسپوز ہو جاؤں گا نا نہیں وہ پرفارمس دے پاؤں گا تو کریٹسائز کیا جائے گا تنقید ہوگی پھر باہر بیٹھ جاؤں گا بہتر ہے تھوڑا سکیور کھیلتے ہیں اس سے ادھر ادھر سے بچ بچا کے تو یہ بڑا چلتا ہے پاکستان ٹیم گندر خیر اب ابرار احمد سے متعلق بھی میرے پاس ایک خبر ہے کہ ابرار احمد آج انجرڈ ہوئے ہیں میں نے بتایا کہ پاکستان ٹیم اس وقت آسٹریلیا میں اس کی خبر بھی آپ کے ساتھ میں رکھ دیتا ہوں تو ابرار احمد نے آٹھ سے نو آورز کیے تو پھر ان کے پاؤں میں درد ہوا اور اس کے بعد کہا یہ جارہا ہے کہ اب ان کی ایم آر آئی ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کہیں ٹورنمنٹ سے آور تو نہیں ہو گئے جو ہماری ٹیم آسٹریلیا میں موجود ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لئے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی نہ صرف اس لیے کہ آگیا دورہ نیو سی لینڈ بھی ہے تو ابرار احمد کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس میں بھی شامل کیا جائے گا ٹی ٹونٹی کے اندر بھی آپ کو یاد ہے کہ ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں جو اوڈی آئی تھا اس میں ابرار احمد کو ریزرو میں رکھا گیا بڑی آوازیں اٹھتی تھی کہ ابرار کو شامل کیا جائے پلینگ 11 کا حساب بنایا جائے ان کو جو ہے ریزرو سے نکالا جائے ان کو میچز دیا جائیں کھلایا جائے لیکن بٹ ایسا ہو نہ سکا اب ابرار جو ہیں وہ انجرڈ ہو گئے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ کوئی سیریس ایسا کچھ نہ ہو تو میچ سے متعلق آپ کو بتا دیں تو پریکٹس میچ سے متعلق جو آسٹریلیا میں چل رہا ہے سنیے گا کل میں نے آپ کو بتا تھا کہ 391 رنز پر پاکستان کے نو کھلاڑی آؤٹ اور پاکستان نے اپنے انکھ ڈیکلیئر کر دی تھی اور ادھر 144 رنز پر آسٹریلیا کے پرائیم میریسٹر 11 کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے لیکن آج انہوں نے زبردست کھیلا ہے 366 رنز بنا لیے ہیں پرائیم میریسٹر 11 نے اس کے صرف چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں یعنی کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے آسٹریلیا کے پرائیم میریسٹر 11 کی اگینس پاکستان ٹیم پاکستان نے تو انکھ ڈیکلیئر کی تھی لیکن اگلوں نے سارا رنزی کر دیا یہ تین خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بلکہ چار ابرار کی بھی میں نے شامل کر دی ہے اور اب آخری دن ہے پاکستان اور پرائیم میریسٹر 11 کا کیونکہ یہ چار روزہ میچ ہے تو سو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے اس ویڈیو کا بہت سارا خیار رکھیے گا ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ مختلف شہروں سے دیکھتے ہیں اور ویڈیو کی نیچے اپنے شہروں کے نام بھی لکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں نئے دوست جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں کمٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اپنی کرکٹ سے متعلق جو بھی اس وقت ریسنٹ چل رہا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ